لیلا مجنو سسی پونو اور ہیر رانجا کی طرح سونی مہوال کی داستان محبت بھی کسی سے کم نہیں دریائے چناب کے کنارے کمہار رہا کرتے تھے جو مختلف قسم کے مٹی کے برتن بنا کر پیچا کرتے تھے ان میں سے ایک کمہار سوہنی کا والد بھی تھا سوہنی جو بچپن سے ہی اپنے والد کے ساتھ دکان پر اس کی مدد کیا کرتی تھی اور مٹی کے برتنوں پر مختلف قسم کے خوبصورت نقش بنا کر دیتی تھی اسی طرح بخارہ شہر میں ایک سوداگر مرزا بیگ رہتا تھا جس کو شادی کے نو سالوں بعد خوبصورت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عزت بیگ رکھا گیا چونکہ اپنے والد کے بعد عزت بیگ ہی بخارہ کا سب سے بڑا سوداگر اور دولت من تھا ان دنوں بخارہ کے حاکم عبدالعزیز کے دربار میں شہنشاہ ہند شاہ جہان کا ایک قاسد آیا ہوا تھا اور سب اس سے ہند یعنی ہندوستان کے بارے میں جاننے کو بیتاب تھے اپنے دوستوں کے کہنے پر عزت بیگ نے اس قاسد کو دعوت دی اور دعوت کے بعد قاسد نے عزازن عزت بیگ کو ایک گلدان دیا جو اسے بہت پسند آیا اور یہ جان کر بہت حیران ہوا کہ گلدان مٹی کا بنا ہوا ہے اور یہ گجرات میں بنتا ہے اس گلدان کی خوبصورتی نے عزت بیگ کو گجرات کی طرف متوجہ کیا اور عزت بیگ نے قاسد کو کہا جب بھی میں دہلی سیر کو آؤں گا تو گجرات ضرور جاؤں گا کچھ عرصے بعد جب عزت بیگ دہلی آیا اور دہلی کے بعد گجرات کی سیر کو گیا وہ ہاتھ کے بنے ہوئے مٹی کے برطن دیکھتا جا رہا تھا تب اس کی نظر اچانک سونی پر پڑی اور نظر پڑتے ہی وہ سونی کو تکتہ ہی رہ گیا وہ اسی وقت اپنا دل دے چکا تھا بس پھر کیا تھا وہیں اسی شہر میں اپنا بسیرہ بنا لیا پھر کیا تھا ان کا یہ معمول بن گیا تھا کہ روزانہ سونی کو دیکھنے کے بہانے اس کے دکان پر جاتے کچھ نہ کچھ خرید لاتے آخر کار جو پیسہ عزت بیگ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور اس معاملے میں دوستوں نے بہت سمجھایا مگر عزت بیگ نہ مل پیسہ ختم ہونے کے بعد پھر سونی کو دیکھنے کا ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ سونی کے گھر ملازمت کر لے لہٰذا سونی کے گھر کا کام کیا کرتے تھے اور اسی بہانے سونی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے صفائی کے بعد وہ بھیسوں کو بھی چرانے لگے اور بھیسوں کو چرانے کی وجہ سے ہی عزت بیگ کا نام ماہیوال پڑ گیا کچھ عرصے بعد اب سونی بھی ماہیوال سے محبت کرنے لگی تھی لیکن ان کی یہ خوشی بس کچھ عرصے کی ہی تھی کیونکہ سونی کے گھر والے اپنی بیٹی کی شادی خاندان سے باہر نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے ماہیوال کو گھر سے نکال دیا اور اپنی ہی برادری میں سونی کی شادی کروا دی دل برداشتہ ہو کر ماہیوال دریائے چناب کے دوسرے کنارے فقیر بن کر رہنے لگ گیا لیکن سونی بھی ماہیوال کے بغیر رہ نہ سکی وہ ہر روز راہ کو ایک مٹکے کے ذریعے دریائے چناب تیر کر جاتی اور ماہیوال سے ملتی مگر ایک دن سونی کی نند کو اس پر شک ہو گیا اس نے سونی کا پیچھا کیا اور سارا راز معلوم کر لیا سونی کی نند نے بجائے کسی کو بتانے کے خود ہی انتقام کی ٹھان لی ایک راہ جب سونی ماہیوال سے ملنے گئی مگر اس سے پہلے اس کی نند نے کچھا مٹکہ رکھ دیا یعنی مٹکہ تبدیل کر دیا جس کا سونی کو علم نہ تھا جب سونی اس مٹکے کے سہارے دریائے چناب میں کودی تو کچھ ہی فاصلے پر وہ کچھا مٹکہ پانی میں گھل گیا اور سونی دریائے چناب میں ڈوب گئی دوسری طرف سے ماہیوال سونی کو ڈوبتا دیکھ کر رہ نہ سکا اور اس نے بھی دریا میں چھلانگ لگا دی اور اس طرح دونوں پیار کرنے والے دریا میں ڈوب گئے سونی ماہیوال تو پیار کے لیے ڈوب گئے مگر ان کی داستان محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ